سردیوں کا موسم شروع ہو چکا اور سردیوں کے موسم میں فش نہ کھائی جائے ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہر گھر میں چھوٹے بڑے بڑے شوق سے فش کھانا پسند کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے فرائیڈ فش بنانے کے لیے میں نے رہو فش لیا فش کو اچھے سے اپنے واش کرنے کے بعد سٹینر میں نکال دینا تاکہ اس کا پانی جو ہے خوشک ہو جائے گا اور آج ہم خاص قسم کے مسالے ایڈ کریں گے جیگین کریں اگر آپ اس طریقے سے مسالے لگائیں گے تو بہت ہی فلیور میں لاجوا بلکل مارکٹ سٹائل جیسی آپ کی فش بنے گی دیکھیں دو عدد میں نے لسن کے گھٹیاں لی ہیں گھٹیاں کو آپ نے اچھے سے پہلے واش کر لینا چونکہ اس کے لیے اندر مٹی کے زرات مغیر ہوتے ہیں اچھے سے آپ نے کونڈی میں پائیں چھلکو سمیت پیس لینا اس کے بعد آپ نے کوارٹر کا پانی ایڈ کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا اور مکس کرنے کے بعد آپ نے سٹینر سے اچھے سے چھان لینا ہے آج ہم جو مسالے لگائیں گے آپ نے صرف اس میں لسن کا پانی لگانا ہے آپ نے نہ تو لیمہ نہ چوننا ہے نہ ہی آپ نے سر کا ایڈ کرنا ہے یقین کریں اس طریقے سے اگر آپ لگائیں گے فش کو مسالے تو یقین کریں فلیور میں لاجوا بنے گی اور پورے گھر میں گیا بلکہ پورے محلے میں خوشبو پھیل جائے گے جب اس کو آپ فرائی کریں گے دیکھیں اچھے سے آپ نے سٹینر کی مدد سے چھان لینا ہے اور سب سے پہلے جو ٹرک ہے کہ فش آپ کی زبردستی بنے اور جو اس کی جو پیس ہیں اندر سے وہ نرم نہ بنے اور فش کا زبردستی ٹیسٹ ہے فش آپ کی بالکل خوشک ہونے چاہیے درائی ہونے چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اب ساتھ ہی مسالے ایڈ کر دیں 1 تیسپون اپنے دردہ میرچے یعنی ککٹی وی لال میچ 1 تیسپون اپنے زیرے ایڈ کرنا ہے زیرے کو اپنے دردہ سا پیس لینا ہے کونڈی میں 1 ٹیبل سپون بھر کر آپ نے دھنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے دردہ سا پیس کر اپنے کونڈی میں پیسنا ہے 1 تیسپون اپنے اجوائن ایڈ کرنی ہے نمک ہم ایڈ کریں گے 1 port ٹیسپون نمک اس میں زیادہ نہیں ایڈ کریں گے چونکہ جب ہم فش کو پرچیس کرتے ہیں اس وقت جو فش جسے ہم پرچیس کرتے ہیں وہ وہ ہمیں نمک اور سرکہ اور اجوائن وغیرہ لگا کے دیتے ہیں تاکہ فش کے اندر تک جو کوئی سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کو لگانے کے بعد تقریب ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم رہ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم فش کو باش کرتے ہیں اس کے بعد پر آلرڈی نم نمک کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے اس لیے نمک لگانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کے بعد میں نے تقریباً ہاف کا بیسن ایڈ کر دیا بیسن ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر دیا تھا اچھے سے کوٹ کر دیا تمام سپائسز کو اور اس کے بعد آپ نے فش کو تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ نے مسالے لگانے کے بعد فریج میں رہ دینا اس کے بعد آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے یہ کین کریں اس طریقے سے اور آپ نے نان سٹک پین لینا ہے اس کے اندر اوئل ایڈ کر دیں پھر آپ فرائی کر کیسے ہیں بہت زبردار سا فلیور بھی آئے گا اور آپ کے جو کوٹنگ بلکل نہیں ہوتیں کیا جس طرح ہم نے یہ مسالے ایڈ کی ہے مسالوں کی ہم نے کوٹنگ کیایا یہ مسالے لگائیں ہے فش کو بلکل نہیں ہوتیں گے نہ ہی مسالے بلکل سیپرٹ ہوں گے فش کو آپ نے بلکل میڈیوم فرائی کرنا ہے شیلو فرائی کرنا ہے اور سٹے دینا ہے فوری طور پر آپ نے فش کو ٹرن نہیں کرنا ہے بہت زبردست سا کلر آ چکا ہے دونوں طرف سے اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی اور کراری قسم کی آپ کی فش بنے گی سپائسیز آپ مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح بچوں کو گھر پر آپ بنا کے دیں ساتھ لیمن کے ساتھ آپ سرف کریں ساتھ امبلی اور آلو بخارے کی چٹنی آپ سرف کریں جو تمام ٹرکس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو جگین کریں آپ کی بہت ہی فلیور فل فرائیڈ فش بنے گی امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پساندہ ہے یوں گی تھانکس فور وچن